بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفو بعہدی اوف بعہدکم واوفو بعہدی اوف بعہدکم و ایہا یفرہبون اے اولاد یعقوب میرے وہ انام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا اور مجھ ہی سدرا کرو و آمنوا بما انزلتم صدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قليلا و ایہا یفتقون اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے حالانکہ یہ اس کی اصلا تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَا الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیا کرو اور رکو کرنے بانوں کے ساتھ مل کر رکو کیا کرو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سوچتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو اور بے شک یہ گراہ ہے مگر ان آجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبتِ الٰہی سے خستا اور قشیتِ الٰہی سے شکستا ہے الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں